اور بہت زیادہ کام ہونے چاہئے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہیں کہ اب جم میں پیسے ہیں رستے میں جا رہے ہیں اتنے پیسے بجرد نہیں ہوتا ہم سفر تک نہیں پوچھ پاہتے ہیں ہم دھکے لگا رہے ہیں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کلومٹر پیسے چل لے تیل ختم ہو رہا ہے بہت پریشان ہے میڈم جی بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے مہنگائی سے بہت پریشان ہے ہم تو دکھی ہو گئے ہیں کتنا اثر بڑا آپ کی جیپر بہت اثر پڑا ہے عام ناغری چل نہیں سکتا جو گریب لوگوں چل نہیں سکتے بائک سے چلنا آسان نہیں ہے نورمل آدمی چل نہیں سکتے سواغت ہے افغان نیشن دستق میں میں ہوں آپ کے ساتھ فریض ہے جس طرح سے لگتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لگتا پیٹرول ڈیزل اور ایل پی جی کے دام بڑھتی جا رہے ہیں اس سے لوگوں پہ کتنا اثر پڑھ رہا ہے اس وقت ہم پیٹرول پمپر ہی موجود ہیں کیونکہ ہاں لوگ پیٹرول ڈیزل برمانے آتے ہیں وہ اپنی اصلی پریشانی بتا سکتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اوپر کتنا بھار بڑھنا ہے ہمارے ساتھ چلیے اندو جو لوگ موجود ہیں ان سب سے پوچھتے ہیں ہم بہت پریشان ہوئے ہیں سر پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہم پتنے کیا کرے محضور آدمی ہے ہم چاہتے ہیں یہ دام کم ہونے چاہیے سرکار کوئی بھی ہو مگر پیٹرول کے دام کم ہونے چاہیے عام آدمی کو بہت دکت ہے یہ چیز سے روز مرہ کی زندگی فرق پڑتا ہے آپ ہماری ریکویسٹ کرنا جرور کرنا میڈیا سے اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس بات کے لئے کہ پیٹرول کے دام کم ہونے چاہیے اور بہت زیادہ کام ہونے چاہیے کہ ہم اتنے پریشان ہیں کہ آپ جم میں پیسے ہیں رستے میں جا رہے ہیں اتنے پیسے بجرد نہیں ہوتا ہم سفر تک نہیں پوچھ پاتے ہم دھکے لگا رہے ہیں ایک ڈیڈ 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 کلومٹر پیسے چلے تیل ختم ہو رہا ہے ہمارے ساں دو بھی لوگ ہیں یہاں پہ کاروالے ہیں اسے پوچھتے ہیں سر جو پیٹرول ڈیزل کے دام لگتا ہے بڑھتے جارے سے کتنی پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑھنا ہے یہ تو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑھا ہے اٹھان روپے سینجی ہوگی پیٹرول جو ہے سو کے قریب جا لیا ہے اتنی پریشان نہیں ہو رہی ہے گریب آتنی تو مارا جا رہا ہے نہ تو روڈ پہ چل سکتے اور جام ٹریفک کافی رہتا ہے اچھا موڈی جی نے مندر بنوایا دیا اس سے بکاس نہیں ہو نہیں موڈی جی نے مندر وہ وہاں بنوایا ہے ہمیں مندر میں دیلی نہیں جائیں گے نا ہمیں تو یہاں پہ جو بے روزگاری ہے جو اپنا کام ڈندہ ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے ہمیں مندر تو اتنی دور بنا ہے مندر کے لیے ہم روز درسن کرنے کے لیے توڑ جائیں گے وہ تو کبھی کبھی اپنی دل کی باؤن ہوتی ہے تب ہی تو جاتے ہیں ایک دن اپنے گھر بیٹھ کے مندر کی بھگوان سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کر لیں گے لیکن ہمارا جو یہ بے روزگاری ہے پین ٹرول اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے ہمیں تو پرولم یہ ہے نا بے روزگاری اور جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس سب ایک بڑھتا ہے ہم جندہ کو یہ جو مندر مسجد یہ سب مدے ہیں یہ بیکار ہیں یہ بیکار ہے جی سب مندر اور مجد کے جو مدے ہیں تو سب بیکار ہیں ہمیں تو وہاں پہ کبھی کبھی جانا ہوتا ہے وہی بتا رہا ہوں میں بے روزگاری روزگار چاہیے یہاں روزگار اگر دو پیسے کا ملے گا تب ہی تو ہم جو کچھ کھائیں گے لگاتا اور جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنے ہیں ایل پی جی سلنٹے کے دام بڑھنے ہیں مہنگائی لگاتا اور روز بڑھ دی ہے اس پہ کیا کہنا ہے کتنی مار بڑھ دی ہے بہت پریسان ہے میریم جی بہت پریسان ہے ہمارے دل ٹوٹ چکا ہے بہت پریسان ہے ہاں جھوڑتی ہوں تو بہت پریسان ہے اس لگاتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے کتنا عسل پر آمجنتہ پر کوئی حصر نہیں پڑھ رہا ہے جس نے برانہ چل نہیں ہے پیدل کو چل کے راجی نہیں ہوا پر ہمارا دیس سرکشت ہے ہم سرکشت ہے اس لئے ہم سپورٹ کرتے ہیں سرکار کو اور یہ جو ابھی مووی آئے کشمیری فائل اس کو ٹیکس پری کر دیا ہے لیکن جو پیٹو لٹی سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس پر کیا گئے یہ بھی کریں گے آگے چل کے ابھی تو جو یود ہو رہا اس کے بارے میں بڑی ریر ریٹ یہ تو آپ کچھا دیل کتنا مہنگا کون بول لی رہا پرام پبلک پڑے گا پر دیرے دیرے ہوگا اچھے یہ جو یود ہوا ہے اس کی وجہ سے ریٹ بڑھیں یا پھر جو الیکشن تھے ان کی وجہ سے ریٹ روک کے رکھے تھے اب الیکشن پورے ہو گئے تو بڑھا دیئے یود کی وجہ سے بڑھیں سر جو لگاتا ہے پیٹرول ڈیزر کے دام بڑھتے جا رہے ہیں یا فیل ایل پی جی سلنڈر اسے کتنی مار پڑھ دیئے ہیں ہماری جو کمپنی ہمیں خود نہیں دے پاتی ہی اسے دیتے ہیں آج سور اپ لیٹر تیل ہے ہمیں کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے بہت پریشانی پھر بھی کتنی پریشانی ہے آپ جس سے گھر چلاتی ہوں گی سلنڈر کے دام بڑھ گئے ہیں کتنی پریشانی ہو رہی گھر چلانے میں بہت زیادہ ہوتی ہے آمدنی اتنی ہے نہیں خرچے بڑھتے جا رہے ہیں کچھ اور لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا سمجھ سے آئے ہیں کیا مددے ہیں جو مہنگائی بڑھ دیئے ہیں ان سے کتنا اثر بڑھ رہا ہے ان کی جیپ پہ کتنا اثر بڑھ رہا ہے صحیح جو لگاتار مہنگائی بڑھتی جاری پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں سلنڈر کے دام بڑھ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہیں پریشانی سب سے زیادہ ہم ڈیلی چلانے والے کنونس اور مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے ہمارے خرچے میں اتنے بڑھ رہی ہے جو اچی ریٹر تھا 100 روپے ریٹر اب 99 ہے 100 روپے میں دیلی نہیں ہے 100 روپے ہونے والا ہے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور انکم نہیں بڑھ رہی ہے کسی کی بھی انکم وہی ہے اور خرچے بڑھ رہے ہیں سلنڈر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں پٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو کھانے کے بڑھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس پہ کنٹرول کوئی نہیں کر رہے ہیں تو ہم ڈیلی تیل جلواتے ہیں مگر اتنے پریشانہ کے حد سے زیادہ بجٹ ہی بننی رہا بھی اور تیل جلوانے بھی نہ گزارہ نہیں کہ اپنی کنونس سے آتے جاتے ہیں تو اس سے کر کے مہنگائی کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے گورنمنٹ کو چیئے کے کنٹرول کرے ہیں یہاں پہ ایک ہو رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لگاتار جو مہنگائی بڑھتی جاری ہے پیٹرول ڈیزر کے دام کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ پریشانی نہیں ہے فلال ہمارے لیے ہیں کیونکہ دیکھو جو انسان کم کماتا ہے جس کا روزگار چار سو پانسو روپے اس کے لیے تو دیکھو ایشو ہوتا ہے اب وہ کہیں پہ کمانے جا رہا ہے اس کو جھاڑی پانسو کی ملے اور اوپر سے پیٹرول کا خرشان نہیں ملتا اس کے لیے دکت ہے ڈیزر کے بارے میں نے پڑھا نہ دیکھا بیزی رہتے ہیں اس لیے دیکھنا چاہیں گے ٹائم ہوگا تو دیکھیں گے ہوگا تو فلال تو بھی ٹائم ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس ان کا کہنا ہے جو گریب طبقہ ہے اس پہ زیادہ سا بڑھا ہے جو اچھا کماتا ہے اس پہ کیا اثر بڑھے گا اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑھنے والا یہ ایک اور سا ہے ان سے پوچھتے ہیں اسے لگاتا ہے جو پیٹرول ڈیزل اور مہنگائی بڑھتی جاری ہے اس سے کتنا سا بڑھا ہے اسے میں ہم سب سے زیادہ اثر پڑھ رہا ہے ایک جو نارمل زندگی جینے والا انسان ہے وہ بلکل بھی سربائیب نہیں کر پا رہا ہے آج کے ڈیٹ میں اور دوسرا نمبر ساتھ ساتھ ہم جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو ریگولر اب ڈاؤن کرتے ہیں اپنے آفیسز کے لیے اپنے کام کے لیے بلکل بھی سربائیب کرنا بہت زیادہ بھاری ہوگا یہ تو ریگولر بیسیس پہ ریٹ اس کے ہائی ہوتے جاری ہے جو بھی last two years second days پہلے جو میں نے petrol کرایا تھا 95 کے something کرایا تھا but اب جو فل رہا ہے وہ 99 it is very very costly for us and there is very very complex complex problem for all over all over people who are gathering india and who are situated in the dali there is a two there is a two high frequency right down the coast so that is a very 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 good not good for us there is a totally casual rate ma'am this is totally disgusting for government and all the government's officers who are not working on that that is the that's the panic point of the because we are we are a normal person we are working just like a salary on behalf of 17 and 18 thousand okay apart from this how how to do lots of costs are we invested in the in the patrols that is the very very high cost ma'am and we are we are not getting to survive in our life that is enough we are not getting to survive in the we are not getting to survive in the country we are not getting to survive in the country بچوں کو نکالنا ہوتا اس کے بعد ہم سوچتے ہیں آگے کہ اپنے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اب یہ چھوٹے بچے ہیں ان کی فیس ہے ہر ایک چیز ہے پڑھائی لگا یہ سب آئیس کو بہت مشکل ہوا جا رہا ہے دن رہے میں مہنگائی کی وجہ سے سیلی بڑھنی رہی بیتن بڑھنی رہا ہے لیکن جو گھر کے کرچے بڑھتے جارے ہیں مہنگائی بڑھتی جارہی مہنگائی بڑھتی ہے ڈیزل پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں کتنا اثر پڑھتا ہے آپ کے اوپر میں بہت اثر پڑھ رہا ہے اب یہ دو ہزار خرم ہے جب میں نے بائک کی لیتے تو سیمٹی ٹو کا تھا تو اب تین سال بعد نائنٹی اینڈ کو ہو رہا ہے تو بہت ڈیفرنٹ میں میں سوچ رہا ہوں کہ بائک بیک کے نا مطلب مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول مہنگوں کیسے آپ بائک بیکنا چاہتے ہیں ہاں الیکٹرکل بائک لیے کہ ہوں گا نیو سال جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کے دام لگا تھا بڑھتے ہیں گھر کے سلینٹہ بڑھتے ہیں مہنگائی بڑھتے ہیں اسے کتنا اثر پڑھتا ہے بہت اثر پڑھ گیا ہمیں بہت زیادہ اثر پڑھ گیا مہنگائی اتنی ڈیزل پڑھ رہا ہے لوگ باگ بائک چلانے ہیں اس کی لوڑ گیا گھر کی مدلہ سمجھے گیس کبھی اتنی بڑھ گیا پریسانی گریب آدمی کو بہت زیادہ ہو گیا ہم لوگوں سے پوچھیں گے ان کی کیا پریشانیاں ہیں کتنی مہنگائی کی مار ان کے اوپر پڑھ لئی ہے سر جو لگاتا ہے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے جا رہے اس سے کتنی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑھ مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ پیٹرول کے دام اکتے بڑھ گئے کہ بائک بیچ کے سائیکل پہ آنا پڑھ گئے ہمارا دلی پولیوٹیٹ بہت ہے تو اس کا پولیوشن کم کرنے کے لئے پیٹرول کے دام بڑھائی ہے تاکہ ہمارا پولیوشن پھتم ہو سر جو لگاتا ہے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے اس سے کتنا اثر پڑھا ہے بہت اثر پڑھا ہے کتنا اثر پڑھا ہے بہت اثر پڑھا ہے عام ناغری چل نہیں سکتا جو گریب لوگ ہو چل نہیں سکتے بائک سے چلنا آسان نہیں ہے نورمل آدمی چل نہیں سکتے یہاں پہ اور ہیں ان سے بھوست ہیں سر یہ جو پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتا بڑھ دی جاری سے کتنا اثر پڑھا ہے بہت اثر پڑھتا ہے میڈم آبھی 99 سمتھنگ ہو گیا تو مہنگا ہو گیا آپ تو من کر رہا ہے اسکوٹری لے لیا جائے پیٹرول ڈیزل کے دام بہت زیادہ فرق پڑھتا ہے میڈم میرے کو تو روز پچاس ساٹھ گلومیٹر آپ ڈاؤن کرنا پڑھتا ہے تو دو سو روپے ڈیڑھ سو روپے روز کا خرچہ ہو گیا یہ تو تو آج میں نے ابھی دیکھا نائنٹی نائن ہو گیا ہے پیچھلی بہت تو سوی سوال جہے پیچھا سوالگوپے کچھ بڑھاتا ہے اور جیادہ بڑھاتی ہے سوال دیکھا حقوق فرق پڑھتا ہے کوئی لوگ ہیں ہماری ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کتنا اثر پڑھا ہے ان لوگوں کے جے وہ پر جو پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتا ہے پڑھتے جارے ہیں کتنا اثر پڑھا ہے آپ کے پیٹرول ڈیزل کے دام پڑھتے جارے لگاتا ہے یہ جو پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتا بڑھتے جارہے ہیں اسے کتنا سا بڑھنا ہے آپ جو پر اثر تو پڑے گا ہی بہت ہاتھ مطلب آپ نے جو بھی انکم ہے اسی میں سے جا رہا ہے تو میرے کے ہر کسی کے فرق پڑے گا ہی سب چیزوں سے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مہنگائی جو بڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کے جیب کارٹری ہے میں آپ کو بھی یہاں دکھانا چاہوں گی یہاں پہ پوسٹر لگا ہوا ہے کہ اجولا اور یوجنا ٹوپن زیرو کے لیے اجولا ٹوپن زیرو سے کروڑا ضرور بند محلاؤں کو مفت رسوئی گیس کنیکشن ملا ہے یہ جو مفت رسوئی گیس کنیکشن ملا ہے اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے جب رسوئی کے دام لگاتار بڑھتے جارہے ہیں سلینڈر کے دام لگاتار بڑھتے جارہے ہیں مہنگائی لگاتار بڑھتے جارہے ہیں تو جو یہ گیس یوجنا دی گئی ہے اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کہ میں فرحین سے بھی کامنیمن آشیش کے ساتھ نیشن دستک کے لیے نیشن دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشن دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشن دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں